شیخ میرا سوال ہے دعا میں ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے ہے جیسے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے نکاح کے بعد جب دعا کروائی جاتی ہے تو امام صاحب یعنی قاضی صاحب کے ساتھ تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ ثابت ہے یا اسی طرح سے قبرستان پر جب نکاح کر دیا جاتا ہے وہاں بھی ہاتھ اٹھا کر لوگ دعا کرتے ہیں عید الفطر یا عید العدہ کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں وہاں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا ہاتھ اٹھانا یہ صحیح ہے شیخ دیکھئے آپ کے سوال میں دو اہم باتیں ہیں دونوں کو الگ الگ سمجھئے پہلی بات یا پہلا مسئلہ آپ کے سوال میں یہ ہے استماعی طور سے دعا کرنا ایک ہوتا ہے انفرادی دعا کرنا میں اپنا یہاں بیٹھا ہوں میں دعا کروں انفرادی طور سے یا مسجد میں انفرادی طور سے دعا کروں اکیلے ایک ہوتا ہے استماعی طور سے دعا کرنا استماعی دعا کا مطلب ایک آدمی آگے دعا کر رہا ہے ہم اس کی اتبا کرتے ہوئے دعا کریں اب جب دعایا کلمات پڑھے تو اس پر آمین بھی بولیں یا جو بھی طریقہ ہو بہرحال استماعی طور سے دعا کرنا تو استماعی طور سے دعا کرنا کیا ثابت ہے کی نہیں صحیح بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پر استماعی طور سے دعا کرنا ثابت ہے ہم وہی پر استماعی دعا کریں گے کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ کسی کام کے سنت سے موافق ہونے کے لیے جن پانچ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس عبادت کی جو قیفیت اور حیعت ہے جو اس کی صفت ہے وہ قیفیت اور حیعت بھی سنت سے ثابت ہونی چاہیے اور استماعی دعا کرنا یہ ایک قیفیت ہے ایک حیعت اور ایک صفت ہے تو لہٰذا استماعی دعا کا بھی ثابت ہونا ضروری ہے کہ کیا اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استماعی طور سے دعا کیا تھا یا استماعی طور سے نہیں کیا تھا اب نماز کے بعد کا مسئلہ ہے فرض نمازوں کے بعد کبھی بھی استماعی طور سے دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابے کرام سے ثابت نہیں ہے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور سے دعا کرنا کبھی بھی ثابت نہیں ہو اسی طرح سے آپ نے نکاح کی بات کی نکاح کے بعد اجتماعی طور سے دعا کرنا نکاح کے بعد بھی اجتماعی طور سے دعا کرنا میرے علم کے حد تک واللہ عالم بسواب یہ ثابت نہیں ہے نکاح کے بعد اجتماعی طور سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے اسی طرح سے عید کی نماز میں جیسے نماز ختم ہو گئی ساری چیزیں ختم ہو گئی اس کے بعد لوگ بیٹھ کر کے پھر اجتماعی طور سے بہت ساری جگہوں پر دعا کرتے ہیں یہ چیز ثابت نہیں ہے اگر خطبے کے اندر امام دعا پڑھ رہا ہے دعا کر رہا ہے اس پر آپ آمین بولیں گے خطیب ہے خطبے کی حالت میں دعا کر رہا ہے خطبوں کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا جو ہے یہ ثابت ہے اگر وہ دعا کر رہا ہے اس پر آپ آمین کہیں گے اس کی دعا میں شریک ہوں گے لیکن نماز خطبہ ختم ہو جانے کے بعد باقاعدہ طور سے اجتماعی طور سے دعا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہو گیا اجتماعی طور سے یا اسی طرح جنازے کی نماز کے بعد جنازے کی نماز کے بعد بھی اجتماعی طور سے دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ آپ نے تدفین کے بعد لوگوں سے کہا کہ اپنے بھائی کے لئے مغفرت کی دعا کرو ثبات کی دعا کرو اسالو لہو اثبات او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو فَإِنَّهُ الْآَن يُسْعَلُ اس وقت جو ہے اس سے سوال کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آؤ استماعی طور سے سارے لوگ دعا کرتے ہیں ہر آدمی اپنی اپنی دعا کرے گا سارے لوگ کریں گے یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے لیکن استماعی طور سے نہیں یہ امام صاحب جو ہے دعا کر رہے ہیں ہم پیچھے پیچھے آمین کر رہے ہیں یہ چیز ثابت نہیں ہے ہر آدمی اپنے اپنے طور سے میت کیلئے دعا کرے گا ٹھیک ہے تو یہ استماعی دعا کا مسئلہ ہو گیا ہاتھ اٹھانے کا جو مسئلہ ہے کہ دیکھئے دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے جو آداب بتائے ہیں ان آداب میں سے کئی آداب ہیں ان میں سے ایک آداب ہے ہاتھ اٹھانا ایک آداب ہے قبلہ رکھو کر کے دعا کرنا بہت سارے آداب ہیں دعا کے انہی آداب میں سے ایک آداب ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ٹھیک ہے یہ پہلی بات دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا ہے وہاں پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا سنت ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقا کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا اب وہاں پر آپ کو جی وہاں پر ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا سنت ہے بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا لیکن ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے تو وہاں پر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا یہ سنت ہے اور جہاں پر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے مطلب جیسے عام حالت ہے ابھی میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہوں اب یہاں پر ظاہر ہے یہ حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقل نہیں ہے عام حالت تو وہاں پر جو عمومی بات ہے دعا کے سلسلے میں کی دعا کیا عداب میں سے ہے ہاتھ اٹھانا تو وہاں پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں بلکہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے تو اس میں تین پوائنٹ یاد رکھیں کہ جہاں پر ہاتھ اٹھانا ثابت ہے وہاں ہاتھ اٹھا کر کے ہی دعا کریں گے یہی سنت ہے اور جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اور ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں آیا وہاں پر ہاتھ نہ اٹھا کر کے دعا کرنا سنت ہے اور جو اس کے علاوہ حالات ہیں ان میں ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ اٹھانا دعا کے عمومی آداب میں سے جی وہ مدانی سوئے امیدیگا آپ نے سوال کیا امیدیت کی دفن کرنے کے بعد ان فیرادی طور پر اگر کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے تو یہ صحیح ہے نا شیخ اٹھا سکتا ہے جی بلکل